پرانا ہے مگر تعویٰ ہے یہی آشفتہ سری بیدی عصیری سے نیاد سر سلامت ہے تو دیوار بی دروہ یہ کشمیری اس طرف کے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں اکبر کبالا کوند گری سارے چمن پر تو خوش ہے کہ میری شاہ خنش من جلی ہے یہ اگلا شہر پاکستان اور ہمارے لئے ہے وقت نے دی ہے تمہیں چار گری کی محلت آج کی رات فسیح مصیح نفس جناب محمد سرکان ختیف صاحب مہترم جناب حسن ابراہیم صاحب رکن کانوس اسمبلی وصدر جک پی 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 مہترم جناب دیوان علی خان چکتائی نایب صدر مارجمو کشیر مصفہ کانفرنس مہترم سرید نظیر حسن شاہ صاحب میں صدر جماعت اسلامی آزاد جمعو کشمیر وحب اللہ اترام شخصیات میرے بھائیوں میری بہنوں اور بطول خاص میری بیٹی اور سلام علیکم اگر کسی کو بہت سارے اگرات کو موقع ملا ہے جانے کا مجھو بھی گروشتہ سال ملا تھا مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لیے پھر رویہ رسول پر حاضری دینے کے لیے واپسی پر میں نے اپنے جو میرے ساتھ تھے ان سے میں نے کہا کہ میں بدر کے مدان کی طرح سے واپس جانا چاہتا تو مجھے وہاں لے جائے ہم بڑی پکی کھولی سرک تھی بڑی گاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اگر میں سوچ رہا تھا کہ رموان کے ایوالمند سترہ تاریخ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے ایک دو گھوڑے ایک خچر جس پر وہ خود سوار تھے صحابہ کرام کی وہ عظیب جمعیت جو ان کے ہمارے تھی جو اپنے جان مال اپنے ماں باپن پر قربان کرنے کے سب کو تیار رہتے تھے ایک ایک خجور کو دو دو صحابہ چوستے رہے وہ پھر جا کر بدر کے میدان میں وہ عظیب مارکہ سار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تو اس پالے سے خطیب صاحب بھی کہا رہے تھے مشکلات ضرور ہیں ہماری جد و جود میں لیکن یہ مثال ہے آپ کے اور میری لئے باست سے تقویت ہے گھبرانہ نہیں ہے آپ کو وہ گھبرانہ نہیں جو ادھر سے کہتے ہیں مرگے لوگ پھر بھی کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے وہ گھبرانہ کی بات میں نہیں کر رہا میں دوسرے گھبرانے کی بات کروں یہ صرف واقعی میں بات کروں گا سب سے پہلے تو میں فرانس کے صدر کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں فرانسیسی میڈیا کی سویڈن و نارویر کی اخبارات کی جنہوں نے نبی اکرم کی شام میں ایک استاخی کیے اور میں تمام اسلام مخالق سے اپیل کرتا ہوں میں وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اوائیسی کے سبٹی جنر کو خط لکھیں اور فولی طور پر اوائیسی کا اجلاس پھلایا جائے اگر رسول اللہ کی غربت پر مسلمان نے کمپرمائز کیا تو پھر یہ آپ کے بریدیت تباہی کا دن ہوگا یہ کبھی اللہ سر فراز نہیں کرے گا کبھی نہیں سکتا اس کے اپنے احکام خدا بندی کی پھر ایک قسم کو ترگیل ہو جاتی ہے نعوذب اللہ اور میں سنگھوں کہ پاکستان کی حکومت کو جو اپنے آپ کو قطنی ہے یا نہیں ہے کہتا ہے میں سب کا لیڈر بائیس کلوڑ کا ملک ہے ایٹمی تقوت ہے سارا کچھ ہے لیکن ایمان کی قوت سے خالی ہے ہمارے سارے لوگ میں کوئی ایک اس کو نہیں کہتا ہکومت کو سارے ہمارا یہی آل ہے کہ وہ اجلاس پڑھائے اور فرانس کے جتنے بھی سفران کو اپنے ملک سے باہر رکھا لیں اپنے سبیر واپس بنائیں اور اس کے بسولات کا بائی کار کریں اس لیے کہ جو فرانس کے صدر نے جو بات کیا ہے انتائی خدر لاکھ ہے اس نے کہا میں اسلام کی دوبارہ سے ادھر تندوین کروں گا دین کی اس کو میں نے اور طرح سے بنانا ہے اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ کر یہ فرانس میں یہ رکا نہ گیا تو پھر ساری دنیا میں چل پڑے گا اور سب سے پہلے یہ جو ادھر بدبخت بٹھا ہوا ہے جس کے قبضے میں ہے آپ کے اور میری وطن کی سرزمین مولا جمعہ کشمین انڈوستان موسکی ابتدا ہوگی اس لیے ضروری ہے بڑا میرے بھائیوں عزیزوں میرے بیٹے بیٹیوں آج 27 تاریخ ہے میں وہاں پہ سے بیٹھا ہوا میں وہ تصویر دیکھ رہا تھا ہندوستان ٹائم اس کی میرے پاس بھی ہے وہ آپ نے دیکھا وہ بدبخت شیخ عبداللہ اس کے دانت کھلے ہوگئے ہیں حسنا وہ ساتھ جوالہ نیرو بیٹھا ہوا یہ وہ بدبخت ہے یہ وہ بیر جعفر میرسا آج بھی ان کی اولادیں لگی ہوئے ہیں کشمیر کے اندر دفعہ 377 کی بھالی کے لیے یہ وہی نہیں ہوگئے یہ یہ انہیں کی اولادیں ہیں مبختی سعید کی ہوئے شیخ عبداللہ کی ہوئے یا کوئی اور ہمارا 377 ایشو نہیں ہے ہمارا یہ جن لوگوں کو حقوق بہانے کے لیے گزر کشمیر میں ضرورت پڑتی ہے یہ ان کے لیے تو ہو سکتا آئیے لیکن یہ رہست کے رہے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ اور میں خطیق صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کشمیریت کو فروج نہیں ہے کشمیریت کو کشمیریت سے مراد صرف کشمیری بولنے والا مسلمان نہیں ہے یہ بات کار کھول کر سننا ہے یہ زمرا نقصال پڑا ہے اس سے مراد پہاڑی بولنے والا جبوں کا ڈھوگرہ کوئی قوم نہیں ہے ویسے بھی ہمیں آپ کر سکتا ہوں ہمارے پتہ جنے تھے ڈھوگر ایریہ ہے اس کے اندر رہنے والے کوئی ڈھوگرہ کہتے ہیں جیسے پنجاب ہے نا پنجابی کو اس خود کوئی قوم نہیں ہے پنجاب کے ایریہ اس کے اندر جو رہتا ہے سندھی ہے بلوچ البتہ قوم ہے پختور قوم ہے اس کے اندر رہنے والا ہندو بھی کشمیری ہے لوڑا کا بود بھی کشمیری ہے آج ریاست جب و کشمیر کے تمام حقائیوں کو کھٹا کرنے کا وقت ہے گلگت کا لوگ بھی کشمیری ہے بلدستان کا لوگ بھی کشمیری ہے حضرہ کا لوگ بھی کشمیری ہے آج جب ریاست جب و کشمیر کی 84,000 بنبق میلنے کسی حقائیوں کو کھٹا کرنے ہیں زمان پر مدہ پر تقسیم نہیں کر رہی ہیں یہ ہی تو اندوستان کی سادش ہے وہ جو سادش کے ہم شکار ہوتے اور میں اپنے جبوں کے بھائیوں کو کہنا جاتا ہوں جن کا جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں کہ آپ کی جڑائی اس قد وادی پہ لڑی جا رہی ہے وادی کا مسلمان آپ کی زد و بکار کی لڑائی رہا ہے 35 ایک کی ملسوکل کے حوالے سے وہ آپ کے لئے رہا اس کے ساتھ دیجئے اس کے ساتھ کھڑو آپ آپ نے ہندوستان میں بسنے والا برابن اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا ہوا ہے ہمارا ہندو کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے ہندو قوم کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہمارا ان لوگوں کے ساتھ جگڑا ہے جب میں ملک کے حوث ملگ گری ہے ان کے ساتھ جگڑا ہے مسلمان کا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں مسلمان تب اپنے حفاظت کے لئے تلوار اٹھاتا ہے جب اس پر جھاریت مسلط کر دی جائے جہاد سب سے پہلے نفس کے خلاف ہے جہاد بن قطال باد میں آتا ہے جب اس کی بنیاء اس کے existence پر کوخترہ پڑ جائے اس لئے میری بات یاد رکھیں اور میں آپ سے یہ بھی حرص کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کو دور سکے نئے نئے تاریخ دان پیدا ہوگئے اس ملک کے اندر مجھے افسوس ہے کہ جن کے بزرگوں نے آزادی کی جد و جد میں حرامل دستے کا کردار ادا کیا ہے وہ بائیس اکتوبر کو کنڈم کرتے ہیں بگر سوچے سمجھے میں بزاد کر رہا ہی ہے میری ذبہ داری ہے بزاد کر رہا ہے فیکس کی چنائی میں سنتالیس میں مراجعہ پٹیلہ کی فرسل جمعوں کے اندر موجود تھی جنہوں نے حرامل دستے کا کردار ادا کیا مسلمانوں کے قتل عام کا جمعوں میں یہ خود ان کا وہ جو فیل بارشلطہ مالک شاہ اس نے بھی کتاب میں لکھا ہے یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا آپ کے شاہدل میں نہ ہو اس علاقے کے اندر بھی خوفیاتوں پر اتحار تقسیم کی جارت تھے مسلمانوں کے قطر عام کے لئے یہ پارٹ ٹالیمنٹی ہے جو ہے نا یہ اس کا مرکز آئی ہے یہ جو نئی پیداوار ہے نا یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اب میرے مجھ سے کچھ اور نکلے گا خام کا یہ تقریب کا تقدس پا مال ہو جاتا ہے پتہ نہیں آپ کو کہ کیا پروگرام بنا رہا تھا اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو لوگ داخل ہوئے ہماری دعوت پر آئے اسے جو کارنٹ سے لوگوں کے جو اس اس رہنسل کو کشور کی بانڈر سے ادھر رہتے تھے مسلمان کا کام ہے مسلمان کی بدت کر رہا خرابی بھی ہوئے ہوں گی میں نہیں کہتا ہوں کونسی باقاعدہ فروش تھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس یہ لیپٹاپ ہے یا یہ جو سپارٹ فون ہے آپ جائے اس کے اندر یوٹیوب کے اندر اور کشمی وار 1948 جو انڈیا نے انہیں بڑھائی ہوئے اس کے دو حصے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھیں اس میں کہ کن نام مساعد حلات میں یہاں کے لوگوں نے ازادی کی لڑائی لڑی انڈر فورسز کا روکا ہے یہ مرزا ہے یہ اور حسن ابراہیم صاحب راضی ملت کے پوتے یہاں پر موجود ہیں یہ دیوالی خان یہ لوگ لین آف کنٹرول کو اس طرف رہنے والے یہ بیشمار میرے بھائی جو 89 کے بعد یہاں سے آئے معجلین کی کسیر تعداد موجود ہے 47 کے 65 کے 99 کے اور 99 کے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے یہ تاریخ کو مسح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ نظریاتی اختلاف پیدا کر کے ہماری منظر کو دور کے جارہا ہے اور وہ جاسوس ہیں اندوسان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں بیشمار لوگ آپ کو سمجھے یہ بات میری جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو بات یہ جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی بگ بگ شیخ عبداللہ کی یہ 9 اگست کو 1913 کا اس کو اتھکڑی لگی تھی اس کے دوست جواللہ نیرو نے ڈالی تھی اور اس نے کہا قائد عظم درست کہتے تھے مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا وہ اس کا بغور مطالعہ کرے جذباتی انداز میں اپنے ہیروز کو جو آنا ان کی قربانیوں کو اس طرح راجعہ نہ کریں یہ سب سے بڑی بدبختی کسی قوم کی یہ ہوتی ہے اور میں یہاں پر یہ بھی کرنے لوگ ہو جی پاکستان غاصب ہے یہ افاج پاکستان کوئی گار ملکی فوج تو نہیں ہے اس میں ہزاروں لوگ ازاد کشمیر کے لوگ ہیں یہ شنگاہ کی مجیتیں نہیں آتے در دفن کر رہے کے لئے یہ کہا یہ کوئی پجاب شہت ہے ان لوگیں یہ سب سے بڑی بدستان سے کی بھی کیسے اسی بٹی کے فرضہ دے لیے یہ ہماری فوجہ یہ یہ مطلب بغیر سوچے سمجھے بتا نہیں کدھر سے یہ نسل پیدا ہوگی ہے نہیں کوئی ملکہ بھائی انہائن کا آگے تھا نہ کوئی پیچھے ملکہ بھائی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں کوئی کسی کا ترجمہ نہیں ہوں میرا کچھ نہیں ہوں در مجھے اسلام آباد سے میں کسی نے رکھا ہے تو نہ مجھے کوئی دکار لگا رکھا میرے اللہ نہ نکالا گا بھی میرے اللہ مجھے یہ سو کونسی بات ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کس طرح کی باتیں نہ کیا کریں ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج کو کبھی برابر نہ رکھیں ادھر آپ نے پکٹیں ہیں ادھر ادھر لوگوں کے گھروں کی خانہ تلاشی ہوتی ہے شرم نہیں آتی آپ کو آپ کس کے زمان بول رہے ہیں میں دیکھتا ہوں ٹویٹر پر یہ ہے بڑی تکلیف ہم کو بھائی سکتو کیا ہے ہندوستان کا کبضہ چاہتے تھے آپ یہ نہ کھڑے ہوتے ہیں ہندوستان کی فوج کو کبضہ رکھتا تھا یہ ویسے وہ اس نے بنائی آگے بات دیدی ہے ہری سنگھ نے جو وہ آردی علاقے ہے جو ہر نے ادھر کو پورا پروگرام دا کشمیر کو فتح کر دے گا کبضہ کر دے گا وہ خود پڑھے تھا کول اس کی ذات تھی برامن تھا وہ کشمیری تھا وہ اس لیے آپ سے گزارش کر رہ جاتا ہو یہ جو ہے نا یہ اس کو نہ بسہ کریں اب بات رکھی ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں نظریاتی اختلاف سے پریز کریں ہم نے ہمارا مطولین جو رائے شماری ہے کشمیری بنے گا پاکستان اس پر بھی لوگ مادرک ساری علاقہ دیوان علی بہت سارا ہم نے کمالیا ہے کھا لیا کم تومیا کر برا نہ بنانا ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے خود بنے گا خود مختار نئی پارٹی پیدا ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے بھائی پہلے اس کا فیصلہ تو ان لوگوں کے رائے شماری سے ہوگا بھر رائے شماری ہمارا کام ہے پہلے رائے شماری تیار ہو پھر جو مرضی آپ نے پرانے آپ بنائیں مجھے نہیں سمجھاتے کہ انسان کی پیدای سے پہلے اس کا نام تجویز کرنے کیا ضرورت ہے کوئی بیٹا ہوگا یہ بیٹی ہوگی خرام کا نام شہر خان رکھنا چاہتے ہیں لوگ ہاں جی تو اس لیے میں آپ سلس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ ایک بڑے ایار دشمن کے ساتھ وہ ہم سے اقتصادی طور پر تاکدوار ہے وہ ہم سے فوجی طور پر تاکدوار ہے اس کے دنیا کے اندر رابطے ہیں ہمارے نہیں ہیں رابطے ہیں دیکھتے ہیں یہ فیٹی فہمار صد کیا ہوتا ہے پھر بھی آپ وہی کام کرتے جا رہے ہیں تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نظریاتی انتشار اندوستان کے مفاد میں ہے اگر اکثریت خود مختار کشمیر کو کرتی ہے تو میں کون ہوں انکار کرنے والا اور اگر اکثریت پاکستان کے ساتھ جاتی ہے تو میں انکار کرنے والا ہوں کوئی میرا ایک دفعہ جگڑا ہو گیا یہ میں کچھ باتیں آج آپ کو کھل کر بتانا چاہتا ہوں ایک صاحب جو حکومتیں اوپر نیچے کرتے تھے پرانی بات ہے دو ہزار داس کی میں نے کہا فرام میں نے کہا آپ یون کی قرار رہنوں کو مانتے ہیں میں نے کہا پھر بھی اڈیا کبھی آپشن ہے تو میرے کیا بگاڑ ہوگے میں نے کہا پاکستان میرے ایمان کا حصہ آئیے مجھ سے مجھے کوئی سیڈیفکیٹ نہیں دے سکتا میں نے آپ کو دینا سیڈیفکیٹ پاکستانی میں نے کہا آپ مجھے نہیں دے سکتے ہم سب سے زیادہ پاکستان پر آگ کشمیریوں کا ہے اور ماجرین انیس سنتالیس کے آگ پاکستان پر یہ لوگوں کو ساتھ اگرس کو قائد لیلنگ پر تقریف سرائے دے باپا آزاد ملک شہری ہیں قیبانی تو ماجرین اور جو آئے ہندوستان سے آگ اور خون کا سمدہ مبور کر کے یا پھر جو ہے یہ اپنا آگ کشمیری کے لوگ ہیں کشمیری ہیں اس لئے ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں کسی سے کوئی سیڈیفکیٹ نہیں لینا آج کل ویسے بھی سیڈیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں ملک میں مجھے تو ڈر لگ گیا سچی بات آپ کو دوں لگتا ہے پورا پاکستانی اندوستانی ایجنٹ آئیے اللہ نہ کرے جس کو لیکھو ازام لگا رہا فنانے اس کے ایجنٹ ہے فنانے اس کے ایجنٹ ہے اور یار اپنے کرسی کے لئے چکرمن مت کرو یا ایک دوسرے کے خلاف جانے والے اور پھر آنے والے یہ کام نہ کرے تو میں آپ سے ارس کرنا جاتا ہوں کہ اگرام کشمیر کا تشخص برگرار رکھنا یہ بنیاد ہے کشمیر کے مسئلے کی میں کل نہیں ہوں گا کل دیوان صاحب ہوں گے حسنی برینگ صاحب ہوں گے آپ میں سے کوئی ہوگا کوئی میری بیٹی ہوگی لیکن اس کا تشخص برگرار رکھنا ہے آپ نے اس کی انفرادیت برگرار رکھنا ہے آپ نے اگر یہ یہ بنیاد ہے کشمیر کے مسئلے کی اس وقت یہ میری بات یاد رکھیں وہ ہمارے بہن بھائی اس کا اغیار کے قبضے میں ہیں وہ گلگت کے حوالے سے میں بات کرنا آج میں نے بیان پڑا ایک اخبار میں جی میں بولتا ہی نہیں میرے خیال آپ کا بولیں وہ جو جن میں بولا اگر میں اب ان کے بارے میں بات کروں تو پھر خرابی ہو جائے گی میں نہیں چاہتا یہ وقت نہیں ہے اس کا گلگت کے حوالے سے گلگت کے لوگوں کے جائے ذہنی حقوق کا معاملہ ہے انہوں کو گناہ کیا تھا کہ دوگرے خلاف لڑائی لڑی ہے کرل حسن نے گناہ کیا تھا اس کیپٹن بابر نے گناہ کیا تھا وہ پدم پارٹی نے کوئی جرم کیا تھا مجورد محمد حسنم خان جس کو میجر حسنم تھے انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تھے وہ جمعوں کے آپ پتہ نہیں ہے بارشل حسنم خان بھی کشمیری ہے ٹھیک ہے فریدی پٹھانا رہے کر اگر سے انہوں نے کشمیری کا فرزند ہے مجھے بڑے بھائی تھے اس کو میجر تھے وہ ان کو حق دینا ہے اب یہ حق کیسے دینا ہے یہ حق صرف ایسے جمعوں کشمیری کرانے والے لوگوں کو ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر تفاہ کرتے ہیں نہ حق اسلام آباد کے پاس ہے نہ نئی دیلی کے پاس ہے بلکل صاحب واضح ان کو کسی نے کوئی اختیار نہیں دیا ہوا ادھر سے وہ کریں ادھر سے یہ کریں نہ یہ نہیں ہوگا گلگت کے لوگوں کو بلکل ان کا حق بھی لیکن بات یہ ہے کہ گلگت کے لوگوں کو مترفر کیا جاتا ہے آزاد کی شویر سے کہ جیے لوگ آپ کے حقوق کے مخالف ہیں جب بھی حقوق کی بات آتی ہے یہ جو ہے یہ میں کہا لے اس کی چلیے وہ بات لمبی ہو جائے گی ہے میری بات کو لوگ اور منی پناہ دیں گے یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے یہ جو اس نے وہ بچارے وہ نورانی صاحب کے موں سے سلپ آف ٹاگ ہو گیا پورا ٹی وی سرکاری چڑھ دوڑا کہ یا نہ آپ یہ کوئی ملک کا دشمن نہیں ہے انہوں اس کا باپ انیس سو تر تر کے آئین کے بانیوں میں سے تھا تو ہر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ اس پر دو میٹنز ہو بھی چکی ہے میں اس پر موجود تھا تیسری میں آخری میں بھی موجود تھا میں نے بیرسیت وزیراعظم میں شیخ رشید نہیں ہوں وہ بڑھوئے کی طرح کہ میں جا کر وہ بار جو ہے باتے کرنے شروع کر دوں میں میں اگزمدار آدمی ہوں میں میں نے حلف اٹھا اس سے بھی حلف اٹھایا گیا تھا کہ جو معلومات میرے پاس بلا واسطہ ہے بلا راستہ ہے میں اس پر کسی کو افشاہ نہیں کروں گا جیسے وہ فرم پر بات ہو تو وہاں پر بات ہو گئی تو یہ میں آپ سرز کر رہ جاتا ہوں کہ اس طرح رہاست جمہور کشمیر کے اس کو بالکنائیوزیشن نہیں ہونے دیں گے یہ جو ترکی کے قبضے بھی تھی نا بہت ساری رہاستے اس کو بالکن سٹیٹس کہاتے تھے یہ اسٹر یورپ کی تو جب ان کو بہت لئے فیسو میں بانڈا گیا تو اس کو پروسس کا نام رکھا بالکنائیوزیشن یہ کشمیر کے نہیں ہونے دیں گے کہ جمہور ایک طرف گیا لداخ ایک طرف گیا عبادی ایک طرف گیا عزاد کشمیر ایک طرف گیا گریہ سندھ سے میں تاریخ کا طالب علم گریہ سندھ کا جو لفٹ بنک ہے یہ گلگت کیسا نہیں ہے یہ اس کے دو ممبر جو ہے وہ درجمہ کشمیر اسمبلی میں بیٹھتے تھے اس جلے کا نام تھا گلگت وزارت وہ رائیڈ بینک ہے جو الینسی تھی لداخ اور وہ وہ بھی انہیں سپیلٹیس پر ساٹھ سال کے پٹے پر دی گئی تھی کمیونیظم کے خطرہ تھانے کا ملکہ نہ حقوق مراجع کشمیر کے تھے یہ نئی نئی سٹوری ہے نا نکالا کریں کوئی فرانی رپورٹوں کے فرانی رپورٹوں کے ممبر تو نہیں گیا بھی بہت سارے لوگ زندہ ہے جو ان کے حسنی کا پتہ ہے میں نے پیچھے بھی ایک بہت ہم میٹنگ میں کہا تھا میری سرطاد عزیز صاحب کے صاحب جس بات پر تلکی تھی میں سرطاد عزیز صاحب آپ اپنا کیس بیان کریں لیکن مستخنا کریں اس کو اے جی یہ انزا والے نے کر دیا تھا یہ علاقہ پھر میں نے کہا پھر آریس نہیں نہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا اس نے جو ساری ریاست پر تو ٹھیک ہے وہ پھر آپ کا کیا کہہ سے بھاگی بھائی اسے کوئی شک نہیں ہے کہ جو گلگت کس کے تعمیت ہے بات عزیز پاکستان کے لیے وہ کسی اور راکے کی نہیں ہے ہمارا واحد ہمدر دوست اب ہمیں جبوری چین کے ساتھ اسی کے ساتھ ریاست جمہو کشویر کے ساتھ رابطہ وہ جو ہوا تھا پاکستان جو بڑھ ریک وہ جو ہوا تھا اس کا ڈیمارکیشن کا اس کے پر لئے آرٹیکل سیکس سیون جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اسی جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو اس طرح نہ چھڑا جائے اس سے یہ ہوگا اور میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں ورنہ یہ میری باہ یا کہ کشمیر کہہ رہا جائے گا زلہ بارہ مولا پرانے میں پرانا گن رہا ہوں زلہ مولفرمات انتراک زلہ یا کشمیر خاص جو اس کو سنگر کہتے ہیں یہ تین ادھر سے پنچ کا یہ ایریا اور میرپور کا یہ ایریا اسی پر یہی راست جمہو کشمیر ہے پھر یہ باہی پھر بچ جائے گی باقی دس زلے تھے اس کے فرڈی سیون میں چھے جنو میں چار وادی میں اور یہ جو شکر کا جو رہی ہے یہ گلگت وزارت یہ اس کی دو سبلی کے ممبر کشمیر میں جاتے تھے اس لئے میں آپ سارت کرنا چاہتا ہوں کہ ازاد کشمیر کا وجود ریاست کی تقسیم اور اس پر بھارت کے جبری قبضے کو اگر ختم کرانا ہے تو ازاد کشمیر میں وجود اس کا برقرار اور نظریاتی اہمہان کے ہوئے لئے بات جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ خود مختار کشمیر کے بات کرتے ہیں ہندوستان کا اس میں کوئی امیددشی نہیں ہے میری لئے وقابل اعترام ہے لیکن اسی طرح سے وہ لوگ جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنی کا کس ودہ بستہ کرنا چاہتے اس کو ان لوگوں کو بھی ان پر اتراز نہیں کرنا چاہتے ان کو برا بلا مت کے یہ نہ کہنے فنانے سن لو ہم تمہاری موت ہیں نہیں ایسے موت نہیں آتی آپ تھوڑے سے ہم زیادہ ہے تو اس لئے ہی میں آپ سارج کرنا چاہتا ہوں یہ بچے یا میری بچے بیٹھے ہوئے اس نظریاتی انتشار کو ختم کرنے کے لئے میں یہ بات کر رہا ہوں اور وقت کافی ہوگی آخر میں جو اسیر قائدین ہیں اس کے یہ حریت کے ان کی رہائی بائزت رہائی ڈریکونی لاز کا خاتمہ تحرور و تقریر کی اجازت اخبارات کو جو بندش ابھی جو انگریزی خوار پر جو پنبنی لگی ہے ان کی صاحب کی بیٹی کا جو اخبار تھا کہنا کشمی ٹائنگ نامتا ہے وہی نا کشمی ٹائنگ نامتا ہے ہاں جی آنو ریدہ کا وہ بیٹھو کے رہنے والے سی بیٹی کے فرزند ہے وہ تو ان کے سارے انس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کو یو این سے اپیر کرتے ہیں حقودہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ یو این کی جو رپورٹ ہے دوزو اٹھارہ دوزو اٹھارہ اور انہیں اس کو سامنے لائن ہے یہ بھی تو بیٹھے ہوئے بکشیاں مارتے رہتے ہیں کہ وزیر خاضر صاحب نے کیا تقریر کی اسمبلی کے اندر آپ کا کام کچھ ہو رہا ہے ہم کسی قیمت پر گوکایال گوکایال ڈیکلوریشن کے حمد نہیں کر سکتے کیا آپ ہم یو این سے اس پر آگئے ہوئے ہیں دیم سو ستر پر آگئے ہیں وہ کسی اور کر نہیں ہوگا ہمارے لیے نہیں ہیں تو اس میں ہم تمام شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم تمام کشبیری جو ہمارے رہنوہ ہے ملک صاحب بیٹھے ہوئے اپنا یاسین ملک صاحب ہیں سید شبیر شاہ صاحب ہیں جو درجہ مسرط عالم صاحب ہیں کتنے نام ہیں کتنے تفصیل لمبی ہیں فرسترس کے اس لئے ہمارے جو بچے ہیں نوجوان پتہ نہیں وہ کس حال کے اندر ہیں جو دس گیانہ داروں میں بچے جو پکڑے تھے جن کے ذہنوں کو تبیل کیا جا رہا ہے پتہ نہیں کس ٹاپچر کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اتنا تو حمد کر رہا ہے میں اس وزیر خارجہ سے کہتا ہوں کیا تم بلاو بھائی جاؤ در ریوان کی اس کو کمیٹی پہ جا کر یہ تم مسئلات اٹھاؤ نا کیا بیماری ہے آپ کو آپ کے مہم میں زبان نہیں ہے یہ کچھ صرف کسی سرکری خارجہ نے نہیں اٹھانا ہے یہ یہ میری بات یاد نوٹ کر رہے ہیں یہ کسی سرکری خارجہ ہے کسی سفیڈہ ہے یہ پلٹیکل لیڈرشپ کی زباداری ہے یہ پلٹیکل لیڈرشپ میں اٹھانا ہے یہ مجران میں خود اٹھانا ہے وہ آپ نے بورس جانسان کے پاس جاراں تو کشمیر کے لئے جائیے بھائی یہ پلٹیکل لیڈرشپ کی زباداری ہوتی ہے یہ سرکاری ملازمین کی زباداری نہیں ہے یہ آج صبح یہ عزبتر عزیز پاکستان میں ساشے تقریب کاری یہ آدھسہ ہوا پشاور میں اس مدرسے کے اندر ساتھ وہ بچ تارے بلے میں وہ شہید ہوئے ہیں پتہ نہیں ستر کے قریب زخمی ہیں یہ ہمارے خراب جو ہے ملک کے اندر جو ہے ہمیں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتانا ہوں باہر سے کوئی نہیں ہم خود نے بھائی مان ہم ایجنڈ بنتے ہیں کوئی نہیں آتا وہ ایک کوئی کلموشن آیا ہوگا ادھر کئی کلموشن ہمارے اندر پھرتے ہیں بھائی اُن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو مجھے یہ صرف یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے کام نہیں ہے یہ آپ کو ہم سب کا کام ہے کہ لوگوں کو دیکھیں کون آیا وہ کیا کرتا اس کی کیا حرکاب تو سکرات ہیں اور خاص طور پر لائن آف کنٹرول پر آنے والے اور میں لائن آف کنٹرول پر آنے والے اپنے ماں و بین و بیٹیوں کے اضبط کو سلام پیش کرتا ہوں جو پچھلے بہتر سال سے اس سات سو کلی میٹر لمبی لائن آف کنٹرول پر دشمن کی بربریت کا بے جگری و دریری سے جو مقابلہ کر رہے ہیں کل ان شاء اللہ لی پہ جاؤں گا وہاں بھی اس پر اگر دیتے ہیں اندر ایل سے ہوا آیا ہوں باقی جگہوں پر بھی جاؤں گا اس پر کوئی تقسیس نہیں ہے اس پر آپ کو بھی دعوت آپ بھی چلے میرے ساتھ اس پر کوئی شائسی تقسیس نہیں ہے ہم ایک ہیں ہم ہر مقصد ایک ہے تو یہ میری گوارشاتیں آپ سے کچھ نعرے لگاؤں گا تو اگر کوئی اچھا سا جواب دے تو ورنہ میری آواز اگر آپ سے گھنچی تو پھر کیا فائدہ ہے ناو تکبیل اللہ اکبر اسلام پاکستان داید وادم طریقہ ودو کشمیل شدہ جبو کشمیل داید